نحمدہ و نسلی و نسلیم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول نبی کریم الامین مکین الرحوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا فاللائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات و كان اللہ غفورا رحیما و من تابا و عملا صالحا ف انہو یتوب الاللہ مطابا صدق اللہ مولانا و عزیم انتہائی واجب الاحترام سامین و ناظرین و خواتین و حضرات بحمد اللہ تعالی درس عرفان القرآن کی ہم اس نشست میں حاضر ہیں اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر ستر اور اکتر کی روشنی میں عباد الرحمن رحمان کے مقبول ترین بندوں کا دسویں وصف آج بحمد اللہ تعالی اس پر ہماری چھٹی اور آخری نشست ہو رہی ہے اور وہ دسویں وصف ان کا کیا ہے وہ دسویں وصف ان کا یہ ہے کہ وہ بندگی کے تمام ترتقاضے پورے کرنے کے باوجود اور اللہ رب العزت کی تاعت و فرما بداری میں ہر لمحہ ہر لحظہ اور ہر سانس اس کی تابداری کے لیے وقت کر دینے کے باوجود قرآن مجید الفرقان کی آیت نمبر ستر میں کہتا ہے مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کی یعنی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ان کا دسویں وصف ہے کہ وہ تمام تربندگی کے تقاضے پورے کرنے کے باوجود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جیسے ہم بیان کر چکے کہ آقا علیہ السلام ایک دن میں ایک حدیث کے مطابق ستر مرتبہ سے زائد اور ایک حدیث کے مطابق سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ رجوع کرتے تھے تو اس سنت متہرہ کو پناتے ہوئے اللہ کے مقبول ترین بندے رحمان کے بندے وہ توبہ کے ساتھ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے حضور علیہ السلام کے امت کے چند تائبین کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے توبہ کی یعنی پہلی زندگی گناہ کی زندگی تھی نافرمانی کی زندگی تھی اور دوسری اس کے بعد تائب ہوئے تو پھر وَعَمِلَ عَمَلًا سَالِحَا عَمَالِ سَالِحَا کا زیور پہن کے پھر اگلی زندگی انہوں نے اللہ کی بندگی میں اُزاری تھی ان کا تذکرہ کیا تھا اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اس طرح بندہ توبہ کر لیں اور بندہ تائب ہو جائے جیسے حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود خور تھے ساری زندگی سود خوری میں لگے رہے لیکن جب توبہ کی اور سود خوری سے پلٹ آئے اور تائب ہوئے اور عملِ سالِحَا کا زیور پہنا اور اللہ کی بندگی کی طرف آ گئے تو پھر اللہ پاک ان کے مقامات بھی براند کر دی ہے بشرحافی شراب پیتے تھے میگدے میں گدھتی تیراتے توبہ کی پلٹ آئے حضرتِ ابراہیم بن عدم جو بلخ کے بادشاہ تھے انہوں نے تخت چھوڑ دیا اللہ کی قاتل دنیا کو ٹھوکر مار کے جب اللہ کی طرف پلٹ آئے تو پھر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کی اب آج کی نشست میں جو خاص بات اس آیت مبارکہ میں ہے جو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں ناظرین یہ سن لیں کہ آیت کی ابتداء آیت نمبر اکتر کی ابتداء اللہ من تابہ کے الفاظ سے ہو مگر وہ جس نے توبہ کی اور آیت نمبر اکتر میں یہ ستر کی ابتداء یہاں سے اکتر میں کیا فرمایا وَمَن تابہ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے گویا اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کرنے کا حق تھا یعنی پھر پوری زندگی کبھی حبیب اجمی کی طرح حضرت بچرحافی کی طرح پھر پلٹ کر کبھی برائی اور خواہشوں کی طرف نہیں گئے دنیا کی طرف نہیں گئے اب ان دو آیتوں کے درمیان میں اللہ پاک نے اپنے انام کا تذکرہ کیا ہے جو ہماری گفتگو کا آخر اجساء ہے اور وہ کیا ہے اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ اس طرح توبہ کر کے عمالِ صالحہ کا زیور پہن لیتا ہے اور دنیا کی حرس لالچ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ یہی وہ لوگ ہیں يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ کہ اللہ ان کے گناہوں کا تبدیل کرتا ہے بدل دیتا ہے کس سے حسنات نیکیوں کے ساتھ یہ بات قابلِ توجہ ہے یعنی ایک تو ہے کہ گناہ مٹا دیتا ہے ماف کر دیتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے معافی مانگ لیتا ہے استعفار کر لیتا ہے تو اس کی گناہ کو اللہ ماف کر دیتا ہے ایک ہے ماف کرنا یہاں بات ماف کرنے کی نہیں ہو رہی اس آیت مبارکہ میں تائبین کے لیے جو اللہ کا اینام ہے مقربین کے لیے جو اللہ کا اینام ہے جو دنیا سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی بندگی کے تابع کر دیتے ہیں اور انہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف ان کا رجوع ہو جاتا ہے اور گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو جاتے ہیں اور دنیا سے رخ موڑ کر رجوع کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبًا جو رجوع کرنے کا حق ہے اس حق کو ادا کر دیتے ہیں اللہ کی طرف مرنے سے پہلے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر اللہ رب العزت ان کے گناہ صرف معاف نہیں کرتا يُبدلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات اللہ اس کی نیک اس کی بدیوں کو ان کے گناہوں کو ان کی نافرمانیوں کو جو انہوں نے خواہش نفس کتابے کی ہوتی ہیں جو انہوں نے چاہتوں کتابے کی ہوتی ہیں جو انہوں نے شیطان کو راضی کرنے کے لیے جو عمال کیے ہوتے ہیں وہ عمالِ سیئے آ وہ گناہگاریاں وہ ساری گناہگاریاں اللہ پاک کہتا ہے پھر میں مٹاتا نہیں يُبدلُ اللَّهُ انہیں تبدیل کر دیتا ہوں انہیں بدل دیتا ہے کس سے؟ حسنات ان گناہوں کو حسنات کے ساتھ بدل دیتا ہے وہ بھی نیکیاں بنا دیتا ہے تو قربان جائیں ناظرین اللہ کے ہاں توبہ اتنی مقبول ہے اور ندامت کے آنسو بہا دینا اتنی مقبول ہیں اور بندے کے دل کا شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ آ جانا اتنا مقبول ہے اتنا مقبول ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے بندے جو تُنہیں نافرمانیاں کی تھی میں انہیں بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں اللہ اتنا پیار کرتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا سبحان اللہ کہ بندے تو یہ نہ سمجھ کہ وہ کہار ہی ہے تو یہ نہ سمجھ کہ وہ جببار ہی ہے نہیں جب بندہ اس کی طرف تائب ہو کے آتا ہے پھر اللہ نہایت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے مہربان ہے مہربانی کے ساتھ ملتا ہے ابائی ناظرین یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَانَاتِ اس پر آئیمہ کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں مثلاً حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تفسیرِ قرطبی میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ اللہ رب العز نے جو فرمائے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَانَاتِ کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو سیئیات کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ تبدیلی آخرت میں ہوگی یعنی اللہ رب العزت آخرت میں نیکیوں کو بدلے گا اب بدیوں کو بدلے گا نیکیوں کے ساتھ حضرت مصری کہتے ہیں نہیں یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اسی دنیا میں واقع ہوتی ہے اور فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ مشرک ہے اور تائم ہو جائے تو اس کے شرک کو ایمان میں بدلنا یہ اللہ کا عمر ہے یہ اللہ بدل دیتا ہے کہ اسے شرک سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ ایمان اس کی جگہ پر آ جاتا ہے یہ تبدیلی ہے اس کے شک کی زندگی کو اخلاص سے بدل دیتا ہے اور اس کی فسق و فجور کی زندگی کو احسان سے بدل دیتا ہے یہ حسن بسلی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ وہ تبدیلی اسی دنیا میں ہوتی ہے تو اس دنیا میں بھی تبدیلی ہوتی ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ بھی صحابہ تفسیرِ کرتبی نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ یہ تبدیلی آخرت میں ہوتی ہے اور یہ کب واقع ہوگی فرماتے ہیں کہ جب میزان لگے گا اب میزان میں ظاہر ہے ایک طرف اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی ایک طرف اس کی برائیاں رکھی جائیں گی تو ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اب جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی میزان ہوگا تو جس کی نیکیاں بڑ گئیں اور نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا باری ہو گیا تو ظاہر ہے باری ہوا نیکیوں والا تو ادھر جو ہلکا تھا گناہوں والا اس میں گناہ بھی ہوں گے اس میں اس کی خواہشوں کے تحت جو اس نے نافرمانیاں کی تھی وہ نافرمانیاں تھی موجود تھی وہ تھی تو جب وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو یبدل اللہ سیعاتِہم حسنات کا معنی یہ ہے کہ وہ جن گناہوں سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا ہے وہ جو بکیا گناہ بچے تھے اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر ان نیکیوں میں شامل کر کے اسے جنت میں نافر کر دے یہ حضرت سیدنا ابو غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یبدل اللہ سیعاتِہم حسنات کا معنی یہ ہے اب آئیے ناظرین آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں حضرت ابن ابی حاتم اور یہ حدیث نقل کی ہے تفسیر مظہرین ابن ابی حاتم نے حضرت علمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کے ہاتھ میں یوں اس کا نام عمال پکڑا دیا جائے گا اب نام عمال پر پورا پورا نام عمال بڑا ہوگا اوپر سے بھی نیچے سے بھی بڑا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اوپر سے پڑے گا جب اوپر سے پڑے گا تو اوپر اس کی برائیوں کا تذکرہ ہوگا اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا اس کی نافرمانیوں کا تذکرہ ہوگا تائب ہونے سے پہلے کے گناہ ان کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا تو آقا نے فرمایا جب وہ دیکھے گا یہ گناہ کیے یہ گناہ کیے یہ گناہ کیے تو اس کا دل بدل ہو جائے گا نامی سا ہو جائے گا غم زدہ سا ہو جائے گا جب اپنی برائیاں پڑے گا اب آقا نے فرمایا پڑتا پڑتا نیچے جائے گا تو نیچے اس کی نیکیاں بھی لکھی ہوگی کہ اس نے یہ نیکی کی یہ اچھائی کی یہ اچھائی کی یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی نیکی یہ سب سے بڑی ہوگی کہ یہ تائم ہوا اور پچھلی زندگی چھوڑ کر اللہ کی فرما بداری کی طرف آیا تو پھر اس نے عمالِ ذالعہ کی پھر اس نے قرآن پڑھا پھر اس میں نمازیں پڑھی پھر اس نے لوگوں کے دل نہیں دکھائے پھر عدب کا پیکر بن گیا پھر حسنِ اخلاق کا پیکر بن گیا پھر حسنِ گفتار کا پیکر بن گیا نہ آنکھ سے کسی کو نقصان پہنچایا نہ ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچایا نہ زبان سے کسی کا دل دکھایا مسلمان وہ پیکر بنا جس کی تعریف قرآن اور حدیث کرتی ہے وہ مسلمان بن گیا تو وہ نیکیاں نیچے پڑے گا حضورﷺ نے فرمایا جو ہی وہ نیکیاں پڑے گا اس کا دل خوش ہوگا اب وہ موازنہ کرنے کے لیے موازنہ کے اوپر بدیاں تھی نیچے نیکیاں ہیں بس پڑھتا پڑھتا نیچے پہنچا تھا یوں ہی اس کی نگاہ نیکیوں پہ پڑے گی تو وہ خوش ہوگا اور پلٹ کر آقا نے فرمایا اب اوپر گرائیوں کی طرف جائے گا تو بس اتنے عرصے میں اتنے عرصے میں کہ وہ پڑھ کے نیچے آیا تھا نیچے نیکیاں پڑھی تائب ہونا پڑھ لیا اور اللہ کی طرف آنا پڑھ لیا جب یہ پڑھ کے اوپر جائے گا تو نگاہ کے پلٹنے کی دیر ہوگی اوپر جو اس کی برائیاں لکھی تھی اللہ اپنے اس قول کے مطابق اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر چکا ہوگا اسی وقت اسی لمحے میں تبدیل کر دے گا اور اوپر دیکھے گا تو اس کی وہ برائیاں جو تائب ہونے سے پہلے تھی جو اللہ کی طرف آنے سے پہلے تھی اس ساری برائیاں اللہ رب العزت اس کی پھر نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا پھر اسی طرح ابو تفیر صحابہ کہتے ہیں سالبی نے نقل کیا اور اسے کرتبی نے اپنی کتاب میں لکھا یہ حدیث پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے ہر گناہ کیا اور کوئی چھوٹی بڑی ایسی شہ نہ چھوڑی جو خواہش نفس سے تعلق رکھتی تھی اور اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھتی ہر خواہش پوری کی ہر برائی کی ہر گناہ کیا کوئی نہیں چھوڑا یا رسول اللہ جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ چھوڑا ہوگی یا ہو اس کی توبہ ہو جائے گی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ بتا تو اسلام لے آیا اس سے پوچھا تو اسلام لے آیا اس نے عرض کی اشہد اللہ الہہ الا اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسول اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے یہ کہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ جو نے سوال کیا ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس کی توبہ ہو جائے گی حضور نے فرمایا ہاں اس کی توبہ ہو جائے گی اور نہ صرف توبہ ہوگی اگر تو نیکیاں کرے گا اور برائیوں کو ترک کر دے گا تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری سب برائیوں کو نیکیاں بنا دے گا سبحان اللہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کہ یہ جو تائبین ہیں توبہ کرتے ہیں یہ اتنا مقبول عمل ہے کہ اللہ رب العزت آقا نے فرمایا برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا اس پر شہابہ کہتے ہیں انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی وہ میرے دھوکے اور میرے کبائر میرے بڑے گناہ جو میں نے لوگوں کو دھوکے دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلی بات کر رہے ہیں کہ ہر کام کیا کوئی نہیں چھوڑا اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیش نظر اس میں دھوکہ شامل نہیں تھا اس میں بڑے گناہ شامل نہیں تھے یا یوں کہنے کے شراب شامل نہیں ہوگی ان کے پیش نظر انہوں نے کہا میرے دھوکے اور میرے گناہ یعنی کبائر مجھے میں نے شراب پی لی میں نے جوا کھیل لیا میں نے بہجائی کر لی میں نے کسی کو دکھ دے دیا وہ اس کے مطلب پوچھا تو قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا وہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا تو وہ وجد میں آ گئے وجد میں آ گئے اور بے اختیاری میں ان کی زباس لکھنا لارا اللہ اکبر اللہ کی اطا اور اللہ کی رحمت اور اس کی شانِ غفوریت اور شانِ رہیبیت کا عالم سکھ کر کہ وہ بھی معاف ہو گئے اور معاف ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ بھی نیکیاں بن جائیں گی تو وجد آ گیا کہتے ہیں اللہ اکبر اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور فرماتے ہیں پھر وہ نعرہ لگاتے لگاتے یوں نکلا اور نارہ لگاتے جا رہا تھا حتیٰ کہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو ناظرین جب بندہ توبہ کرتا ہے نادم و پشمان ہو کر جب اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور اس کا دروازہ کٹ کٹ آتا ہے اور اسے بلاتا ہے کہ میرے رب مجھے معاف فرما دے تو پھر اللہ کا اینام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ صرف معاف فرماتا ہے اس کی نیکی اس کی بدیوں کو بھی اللہ رب العزت نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے یہ میرے ہاتھ میں حضور شیخ الاسلام مجدد روان صدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مددہ الرحمن علی ان کی کتاب ہے حسنِ آمال یہ حسنِ آمال کتاب اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی گفتگو بھی اسی سے کی تھی اور اپنی ساری گفتگو کا مواد موسلی میں نے اس سے لیا ہے تو یہ کتاب بھی اپنے پاس رکھیں اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے اندر پھر توبہ استغفار کے پھر اور بہت سارے انعامات اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے جو یہاں بقت کی قلت کے پیش نظر سب کچھ بیان کرنا وہ ممکن نہیں تو حد مسلم شریف میں حدیث پاک آتی ہے جس کے راضی ہیں حضرت ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ہوگا اس کے لئے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کے بڑے گناہوں پہ پردہ ڈال دو اس سے اوجل کر دو اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتے اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ بیان کریں گے اور کہیں گے اے بندے فتح تم نے فلاہ کام کیا فلاہ دن کیا صغیرہ گناہ بیان کیا جائے گا اور وہ کہے گا ہاں میں نے کیا اور آقا نے فرمایا اس دن وہ انکار کرنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا اقرار ہی کرنا پڑے گا پھر فرشتے کہیں گے تم نے فلاہ گناہ کیا وہ کہے گا ہاں مولا میں نے کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے چھوٹے گناہ پوچھ رہے ہوں گے وہ ہاں کی صورت میں جواب بھی دے رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ دل میں سوچ کر در رہا ہوگا کہ میرے تو بڑے بڑے بھی گناہ ہیں میرے تو کبائر ہیں اسے خیال آ رہا ہوگا کہ کہیں ان کبیرہ گناہوں کا تذکرہ نہ آ جائے ابھی تو فرشتے چھوٹے گناہ پوچھ رہے ہیں وہ بڑے نہ پوچھ لیں حضور نے فرمایا اس میں دل میں سوچ کر در رہا ہوگا کہ ان کا تذکرہ نہ آ جائے تو چھوٹے گناہ پوچھے جائیں گے بتا یہ کیا کہے گا ہاں کیا ڈر رہا ہوگا فرشتے کہیں گے فَيُقَالُ لَهُ فرشتے اس سے کہیں گے فَإِنَّ اللَّهَكَ مَكَانَ قُلِّ سَيِّعَاتٍ حَسَنَا آئے 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 جب صغیرہ گناہ بیان کریں گے وہ بڑوں کے تذکرے سے ڈر رہا ہوگا فرشتے سارے صغیرہ گناہ اس کو بیان کر کے کہیں گے اے بندے یہ جو تیرے سارے گناہ تھے اللہ کی رحمت نے چونکہ تُو طائب ہو کے آیا ہے اللہ کی رحمت نے وہ سارے گناہ نہ صرف دو دیئے بلکہ یہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیئے یہ تیرے سارے گناہ نیکیاں بن گئی حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب فرشتے ایسا کہیں گے فَيَقُولُ تو وہ بندہ جو بڑوں سے ڈر رہا تھا کہ بڑے گناہ کہیں پہ آنا کر دیا جائیں فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَلِمْتُ أَشْيَاءَ لَا عَرَاهَهَا هُنَا اب وہ بول پڑے گا اے میرے رب میرے تو نامہ اعمال میں اور بھی بہت کچھ ہے یعنی مانا کیا کہ میرے نامہ اعمال میں بڑے بڑے گناہ دی تھے یہ تو سارے فرشتوں نے چھوٹے چھوٹے پیان کی ہیں وہ بڑے کدھر گئے اس کو میں یہاں لکھانی پا رہا میں یہاں نہیں دیکھ رہا حضرت عبوزر غفاری کہتے ہیں جب وہ ایسی بات کرے گا کہ یہ تو برائیاں نیکیوں میں بندل گئیں تو اب اسے بڑے جن سے ڈر رہا تھا خود کہہ دے گا اے مولا میں نے یہاں وہ بڑے بڑے تو نہیں دیکھے وہ بھی میرے تھے حضرت عبوزر کہتے ہیں فَالَا قَدْ رَائِتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دَعِقَ حَتَّا بَدَتْ نَوَاجِزُهُ کہتے ہیں اس کی یہ بات سن کے حضور ہنس پڑے سلحان اللہ آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی دار و مبارک کی ہم نے زیارت کری کہ وہ ڈر رہا تھا بڑے کا تذکران ہو جائے اُدھر سے پیغامِ رحمت آ گیا کہ بندے تیرے گناہ نیکیاں بنا دی تو وہ ارز کرے گا مولا پھر یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے تو بڑے پڑے کدھر گئے سلحان اللہ تو اللہ ربو رزت نے اس مقام پر اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر ستر میں جو تائب ہو کے اللہ کی طرف آتا ہے اور دنیا کی حرس کی لالچ کی تمہ کی گندگی کی بےہیائی کی حرام خوری کی اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی تابداری کی زندگی کی طرف آتا ہے اخلاص کی حسنِ غفتار کی حسنِ لیت کی تقویٰ کی صبر کی استقامت کی زندگی کی طرف آ جاتا ہے اور دینِ احیاء کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے تو پھر اس پر انعام یہ ہے کہ جب تائب ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کو اس کی توبہ پر اتنا پیار آتا ہے دوست ناظرین کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیتا ہے بلکہ اللہ رب العزت یبدل فَأُلَائِكَ یبدلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے برائیوں کو اللہ رب العزت پھر حسنہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ناظرین آج کی ہماری توبہ کے عنوان سے عباد الرحمن کا جو دسویں وصف چل رہا تھا آج اس کی آخری نشست تھی نشست تھی بحمد اللہ تعالی عملہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے مولا ہمیں تتائبین میں شامل فرمالیں اور عباد الرحمن والے وصف کی کچھ خیرات ہمیں عطا فرمالیں اور ہمارے غرور اور تکبر والے دنوں میں ندامت کا انصر ڈال دیں اجز انکساری کا پیکر بنا دیں اور ہمارے گناہ وہاں فرمالیں اللہ پاک ہمارے عال پر کرم فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبید